بریٹش کلمبیا سکیمش کی طرف نکل پڑے جو کی قریب سو کلومیٹر کی دوری پر ہے سارے راستے کار میں میوزک اور پہاڑی راستے کے منموک ہرے برے کردرتی درش کا آنند لیتے ہوئے قریب دو گھنٹے سفر کے بعد یا لوگ سکیمش پہنچ گئے اور پھر یہاں کے پکنک سپورٹ الائس لیک پہنچے یا لیک یعنی کی جھیل چاروں طرف سے پہاڑوں سے گری ہوئی ہے اور سارے کا سارا درش ہرہ بھرہ نظر آتا ہے یہاں جنگلی راستے اور جنگل کے نظارے پراکرطک سندرتا میں چار چاند لگاتے ہیں الائس جھیل کا نام چارلز روز کی پتنی الائس کے نام پر رکھا گیا تھا چارلز روز اٹھارہ سو اٹھاسی میں اپنی پتنی الائس کے ساتھ اس علاقے میں آ کر بسے تھے اس علاقے میں فلموں کی شوٹنگ بھی ہوتی رہتی ہے اس علاقے میں صاف صفائی کا بہت ہی باریکی سے دھیان رکھا جاتا ہے ترنجیت نے کہا کہ ہم سب لوگ اپنے اپنے گھر سے ہی کھانے کے لیے الگ الگ چیزیں بنا کر ساتھ لے گئے تھے جس کا ہم سب نے مل کر اناند لیا موسیقی موسیقی ترہ ترہ کے کھیل کھیلے جھیل کے کنارے اور جنگل کی سیر کا انند لیا جم کر فوٹوگرافی کی اونچے اونچے پہاڑوں کے پیروں میں ستھت یا جھیل اور اس جھیل میں تیرتی بطکیں اور چھوٹی چھوٹی گلہرییں اور چھوٹی چھوٹے اور جانور اور ہرے بریا گھاس ہری برے پیڑ پودے جنگل یا قدرتی سندرتہ کا ایک عدبت نظارہ تھا سکیمش کی الائس لیک کی یاترہ میرے جیون میں ایک یادگار یاترہ بن کر رہ گئی ہے یا کہنا ہے ترنجید کور کا اور دپہر تک یہاں مستی کرنے کے بعد ہمارا پروگرام ویسلر اور وہاں سے برینڈی وائن فالز جانے کا بن گیا ان دونوں جگہ کے بارے میں ہم الگ سے ویڈیو بنا کے وستار سے آپ کو بتائیں گے تب تک کے لیے ہمیں دے عزازت شکریہ اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں